السلام علیکم مالکمہ سلام علیکم کیا نام ہے آپ کا سر اللہ کا شکر ٹھیک چاک ٹھیک چاک ہے آپ میرا نام شرجیل خان کیا کرتے ہیں آپ یہاں پہ کھڑے ہو میں ایس ٹی ہوں ٹرین میں جا رہا ہوں ٹرین میں جا رہے ہیں کیا چیکنگ کرتے ہیں آپ ہاں جی چیکنگ ویرا کرنی ہوتے ہیں جو بداؤ ٹکٹ ہوتا اس کی ٹکٹ بن رہتی ہے اور جو مثلا اکانومی کا ٹکٹ اے سی میں جاتا ہے پھر ان کو ویلنگ بھی رہا کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ ٹی ٹی ہیں کیا جی میں کننکٹر گارڈ ہوں میرا میرا جو کام ہے وہ مسافروں کو فیسلیٹ کرنا اور جو بکنگ ہوتی ہے ان کو کنفرم کرنا اور جو ویکنڈ سیٹس ہوں ان کو مسافروں پسنجر رہت کو دینا ٹھیک ہے نا جو کرنڈ بکنگ ہے اب یہ کرنڈ کونٹر ہے اگر کوئی میرے پاس آ جاتا ہے کہ سیٹس چاہیے پنڈی جانے کے لیے تو میرے پاس سیٹس آویلیبل ہے اے سی میں بھی ہے ایکونمی بھی ہے بزنس کلاس میں بھی ہے تو وہ میں ان کو سیٹ دوں گا تو یہ ایسٹری صاحب ہیں یہ ٹکٹ بنائیں گے مجھے یہ بتائیں کہ آن دا سپورٹ ٹکٹ جو ہے وہ مہنگی ملتی ہے انہی اسی پرائس میں ملتی ہے کرنڈ اگر آپ ٹکٹ لیں گے تو اس کی جو کرنڈ کے جو پرائس ہے وہ فائی پرسنٹ جو آنا وہ ختم ہو جاتا ہے اگر سیونٹی ٹو آور سے زیادہ ٹیم رہتا ہو تو فائی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ ہے ایڈوانس بوکنگ پر جی کرنڈ بوکنگ پر جو ہے وہ پیسے زیادہ لگتے ہیں وہ فائی پرسنٹ ختم ہو جاتا ہے نا جب لیس دن فارٹی ایٹ آور سے ہونا تو پھر وہ فائی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ ختم ہو جاتا ہے کتنے عرصے سے آپ یہ جاپ کر رہے ہیں میری تھرٹی فور ایئرز ہوگی سرلیس اور ایئرز سے کر رہے ہیں تو اب آپ کو کیا لگتے ہیں کتنی بہتری آئے گی ماشاءاللہ بہتری تو ایستہ ایستہ آئے گی آپ نے تو زندگی کا ایک حصہ ریلوے کو دے دی جی جی اپنی پوری جوانی میں نے دی ہے آپ مجھے پتائیں کہ لوگ جب آکے اتنے سوالات کرتے ہیں تو کبھی آپ تنگ ہوئے ہیں ہماری ڈیوٹی ہے دیکھیں ہم آپ چلری لیتے ہیں ایسا ہوتا ہے نا جب ہم کبھی یہ گورنمنٹ کے اداروں میں چلے جائیں ہسپٹلز میں چلے جائیں تو بڑا روڈ بیہیوئر ہوتا ہے ڈاکٹرز کا بھی نرسز کا بھی ہمارے جسے ریلوے ہو گیا ہر جگہ تو ایسا کیوں ہوتا ہے گورنمنٹ کے لوگ ہیں تو کیا لوگ انسان نہیں ہیں بات یہ ہے کہ سب سے پہلا تھی یہ ہے کہ پبلک ڈیلنگ بہت ہی مشکل کام ٹھیک ہے نا تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو پبلک ڈیلنگ ہے پولائٹلی مسافروں سے بیہیو کریں ٹھیک ہے نا لیکن بعض اوقات جو بہت زیادہ انسسٹ کرتے ہیں لوگ کہ ایک چیز کو بار پر کہنا جناب کہ ہمیں سیٹ چاہیے ہمیں سیٹ چاہیے تو اس ٹیم اور بھی لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو بھی ڈیل کرنا ہوتا ہے اس لئے تھوڑا سا جو ہے نا ان کو ہمیں زیادہ سخت اور زبان میں سمجھانا پڑتا ہے کہ بھئی سیٹ نہیں ہے ہمارے پاس مجھے بتائیں کہ اگر ہیلپ لائن پر کال کر کے پتا کریں تو ان کے پاس بھی ساری انفرومیشن ہوتا ہے نہیں ہیلپ لائن پر صرف آپ کو ڈیپارچس ٹرین آریول ٹرین اور جو فیر ہے ٹرینز کا وہ آپ کو بتا سکتے ہیں مجھے بتائیں ایسٹی صاحب کے جی اگر کوئی ایسا مسافر گھوچ جائے آپ کو بتائیں پاکستان کے حالات کیسے ہیں جس کے پاس پیسے نہ ہوں تو پھر اس کے لئے کیا ہوتا ہے اس کو اتار دیتے ہیں ٹرین سے یا اس کے ساتھ کوپریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں میڈم ہم نے تو ٹکٹ لینی ہوتی ہے کیونکہ ٹرین پاکستان ریلوے کی ہم تو خود ملازم ہیں تو پوری ٹکٹ لینی جاتی ہے اگر نہ ہو تو پھر ہم میمو دیکھے پولیس کے انڈ آور کر دیتے ہیں کیونکہ ہماری مجبوری ہے ٹکٹ کارمنٹ نے ایسا کچھ بھی نہیں بنایا ہوا کوئی ایسا ریلیف لوگوں کو دیا اور ریلوے سے ریلیٹڈ کچھ ہے میڈم اگر تو کوئی واقعی کوئی اول ایج بزرگ بیٹھ گئے ہیں یا کوئی خواتین کوئی لیڈیز بیٹھ گئی ہے اس کے پاس قرائیہ نہیں ہے تو وہ نہیں دے سکتی تو پھر ہم ان کو اگنور کر دیتے ہیں ٹھیک ہے نا ان کو جانت جو جانت صدرات ہوتے ہیں ان کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ واقعی یہ مستحق ہیں اگر تو کوئی بہت ہی بزرگ ایف سکسی فائی سیونٹی ہے اب اس کو اتار بھی نہیں سکتے تو اثر وائز جو دوسرے ینگ پسنجر ہوتے ہیں ہم ان کو نیکس سٹیشن جو سٹاپی ٹرین ہوتے ہیں اس کو اتار دیتے ہیں یا اگر وہ ٹکٹ بنانا چاہے تو پھر ٹکٹ بنا دیتے ہیں چلیں بڑا اچھا لگا آپ دونوں سے بات کر کے مجھے یہ بتائیں ہمارا سوال ہے بڑا کوئیک سا کہ وہ کونسی ایسی چیز ہے جس کی شاخیں ہوتی ہیں لیکن وہ نہ درخت ہے نہ اس کے پھل ہیں نہ ہی پتے ہیں نہیں مہتا اس کی شاخیں ہوتی ہیں لیکن نہ درخت ہے نہ پھل ہے نہ پتے ہیں یہ یہ تھوڑا ہنٹس دے دیتی ہوں وہ بھی ایک اتارہ ہی ہے ادھر بھی لوگ کام ہی کرتے ہیں اتارہ کوئی بات نہیں کوئی آپ کو جواب نہیں آتا کیونکہ آپ نے مجھے بتایا کہ چونتے سال آپ کو کتنا سال ہوگی ٹوینٹی وین گیر کس سال ہوگئے آپ کو مجھے بتائیں کہ اتنی اتنا کنسسٹنٹ ہوگئے آپ نے یہ جواب کی ہے ہاں جی تو کوئی ہر ادارے کی طرف سے ریزیڈنس پر ملتی ہے اس میں ہی رہ رہے ہیں آپ لوگ نہیں ہمارا اپنا کار رہا ہے بسے ریزیڈنس بھی مل جاتی ہے سرکاری طور پر ریزیڈنس کے تو بڑے پورے حالات ہیں گزریں اگر کبھی وہاں سے میڈم دیکھیں میں جو ہونا میں فائیف پرسنٹ ٹیکس دیتا ہوں ہاؤس رینڈ کا ٹھیک ہے اور میں تقریباً ہر سال ایک لاکھ پینتیس ہزار پر میں ٹیکس دیتا ہوں تو جو کوارٹرز کی جو پوزیشن آف رپیرنگ کوئی بھی نہیں ہے یہ حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں کہ رپیرنگ جو یعنی نہ ہونے کے برابر ہے تو بیسے بھی جو یعنی ٹرینز ماشاءاللہ چال رہی ہیں پر یہ ترخواہی ہمیں مل رہی ہیں تو یہی سب سے بڑا پہنے ترخواہی ٹائم پہ ہی ملتی ہیں اب ٹائم پہ مل رہی ہیں پچھلے دو تین ماہ پہلے جو ہے نا وہ کافی یعنی کہ تقریب پندہ سے بیس دن لیٹ ہو جا گیا اب ٹھیک ہو گیا یہ جو سی او صاحب آئے ہیں انہوں نے کافی حد تک جو نا کنٹرول کیا شکر حمد اللہ کہ آپ ترخواہی لیول پہ آئے اب لوگوں کو مسئلے تھے ٹرین تاخیر ہو گئی ڈیلیز وہ کم ہوئے کی نہیں نہیں میڈم اب تو ٹھیک ہی ٹائم پہ جا رہی ہیں تقریبا ایٹی پرسن نائنٹی پرسن پرچویلٹی ہے ابھی بھی یہ دیکھیں جیسے اب رش عید کا رش ہے اس میں آدھا گھنٹہ گھنٹہ ٹرینز جو آنا وہ لیٹ ہو جاتی ہے کیوں کہ مسافر حضرات رش ہوتا ہے گاری جہاں دو منٹ سٹاب ہے وہاں پانچ منٹ سٹاب کرنا پڑ جاتا ہے تو مسافروں کو فیصلیٹ کرنے کے لیے کہ مسافر کہیں گرنا جائیں تو اس وجہ سے گاری آدھا سے ایک گھنٹہ لیٹ ہو سکتی ہے تینکیو بیری مچ آپ دونوں نے جو ہے وہ اتنی انپرومیشن دی لوگوں کو اور بہت شکریہ آپ دونے کے وقت تینکیو بری مچ تینکیو پیورز ایک ایسٹری تھے اور ایک کنڈکٹر گار تھے دونوں نے اپنی اپنی جابز بھی بتائیں اور جو ٹرین سے ریلیٹیڈ ہے وہ ساری باتیں بھی بتائیں وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک ٹرین کا سفر نہیں کیا میرا تو مشورہ آئی ہے کہ گرین لائن پہ آپ ضرور سفر کریں کیونکہ پاکستان ریلوے نے اب بہت زیادہ جو ہے وہ بہتری لے آئیں اپنے کام میں ڈیلیز بھی اب کم ہو رہے ہیں اور سرویسز بھی اب بہتری کی طرف ہے تو ہمیں اپنے ملک کو اپنی چیزوں کو سپورٹ کرنا ہے